ناظرین اکرام حفظانے صحت اور بقائے حیات کے لیے مشروبات انسان کی لابدی ضروریات میں سے ایک ہے لہٰذا انسان اپنی پیدائی سے لے کر موت تک روزانہ کئی کئی بار ان مشروبات کا لطف اٹھاتا ہے جبکہ ارشاد باری طالبی ہے کہ ہم نے تمہیں نہائید میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا دوستو مشروبات پینے کا سلسلہ بنی آدم کی پیدائی سے لے کر اب تک بامِ اروج پر ہے جو کہ ہر دور میں مختلف ذائقوں سے بنا کر استعمال کیا جاتا رہا جبکہ موجودہ دور میں ایسے ہی مشروبات میں سے ایک کوکا گولا ہے جس نے اپنے ذائقے سے پوری دنیا کے باسیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے جی ہاں خواتین حضرات کوکا گولا کا فارمولا تیار کرنے والا جون سٹیت آٹھ جولائی 1831 کو جورجیا میں پیدا ہوا وہ ایک امریکن فارماسیس تھا اور مشہور زمانہ کوکا کولا کی ایجاد اس کی وجہ شہرت بنی ناظرین سٹیت پیمبرٹن نے ریفارم میڈیگل کالج جارجیا میں داخلہ لیا اور 19 سال کی عمر میں فارماسیسٹ کی سند حاصل کی امریکن سیول وار کے دوران اس نے جنگ میں بھی حصہ لیا اور وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچ گیا لیکن جب اس کے پیٹ میں کسی وجہ سے شدید درد ہوا تو وہ درد سے چھٹکارے کے لیے مورفین استعمال کرنے لگا جس سے وہ نشاہ اور شربت کا مستقل طور پر عادی ہو گیا لہٰذا اس نے اس نشے سے چھٹکارے کے لیے ایک شربت ایجاد کیا جسے کوکا وائن کا نام دیا گیا جس میں ڈامینیا اور کولا نٹ کا عرق شامل کیا جاتا تھا دوستو اس کے بعد سٹیت جنگی ڈپریشن کے شکار اور زخمی لوگوں میں انتہائی مقبول ہو گیا لیکن جب اٹلانٹا اور فولٹن کاؤنٹی کے درمیان منشیات کی روک تھام کے حوالے سے معاہدہ تیہ پایا اور قانون بنا تو سٹیت کو مجبوراً اپنی اس دعا کو الکوہل سے پاک کرنا پڑا اس نے مزید اس پر تحقیقات کی اور اس سے ایک دعا کے بجائے عام شربت کے طور پر بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس میں کاربونیٹر نمک کا استعمال کیا گیا اور یوں مئی 1886 میں اسے کوکا کولا کے نام سے دنیا کے سامنے لائیا گیا نظرین اکرام شروع شروع میں کوکین کا مواد کافی تنازیات کا شکار بھی ہوا لیکن سٹیت پیمبرٹن نے اس کی مسنوعات کے لیے بہت سے صحت مند دعوے کیے اور کہا کہ یہ ایک قیمتی دماغی ٹونک ہے جو سردر دماغی طور پر پرسکون اور ترو تازہ رکھنے کے لیے محصر ہے اب کیونکہ اس زمانے میں امریکہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سوڈا یا کاربونیٹڈ وارٹر صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عوام میں بے حد مقبول ہونے لگا خواتین حضرت کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوکا نامی ایک پودے کا استعمال بھی ہوتا تھا جس سے بدنامے زمانہ منشیات کوکین حاصل کی جاتی تھی اس زمانے سے لے کر آج تک کوکا کولا کی خفیہ ترقیب دنیا کا سب سے بڑا راز ہے اور ابھی بھی یہ کوکا نامی پودا جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے جس کے پتوں کے ایکسٹریکٹ سے دنیا کا مہنگا ترین نشا کوکین بنایا جاتا ہے انیس سوے صدی میں اس درخت کے پتوں کا ایکسٹریکٹ جنسی کمزوری مارفین کے نشے کی عادت ترک کروانے اور دیگر کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا تھا جبکہ سن انیس سو تین تک یہ کوکا اس مشروب کے فارمولے میں شامل رہا بلکہ کوکا کولا کا نام بھی اسی جز کی وجہ سے رکھا گیا تھا لیکن بعد میں جب کوکا کو منشیت قرار دیا گیا تو کوکا کولا نے اس کو اپنے فارمولے سے خارج کر دیا دوستو سٹریٹ پیمبرٹن کی وفاد کے بعد سن 1896 میں ایک بزنسمن ایزا گری کینڈلر نے اس کو جدید طریقے سے مارکٹ کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کوکا کولا بیوریج انڈسٹری پر چھا گئی جبکہ اس کی موجودہ بوتل کا ڈیزائن سن 1915 میں متعارف کروایا گیا تھا ناظرین یہ ڈیزائن اس قدر مقبول ہوا کہ کوکا کولا کی ساری دنیا میں مقبولیت میں اس کا خصوصی کردار رہا جبکہ گزشتہ ایک صدی کے دوران سینکڑوں دیگر کمپنیوں نے بھی اس کی نقل کی خواتین حضرات ان تمام وضاحتوں کے بعد جب کوکا کولا کے فارمولے پر بات کریں تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس کا اوریجنل فارمولا صرف اس کے مالک یا چند اور لوگوں کے پاس ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اصلی فارمولا اٹلانٹا کے سینٹریس بینک کے ایک لوکر میں گزشتہ 86 سال سے محفوظ ہے جبکہ امریکہ میں واقع کوکا کولا کمپنی اصلی فارمولے کے مطابق صرف مشروب کا شربت یا صرف بناتی ہے لیکن اس کی ریسپی کو آج تک منظر عام پر نہیں لیا گیا کوکا کولا کا یہ فارمولا سخت حفاظتی سسٹم کے اندر موجود ہے اور لوگ اس کی کھوج میں ہیں کہ آخر اس ریسپی میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے ہائی ٹیک والٹ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس خاص ریسپی کو کوک کے حکام بالا میں سے صرف دو لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں انہیں بھی اختیار دینے سے پہلے حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس راز کو افشاہ نہیں کریں گے اس سے یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اسے اتنا محفوظ رکھا جا رہا ہے دوستو ان تحفظات کے پیش نظر کم از کم مسلوانوں کو ایسے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے حلال و حرام میں شک ہو اور اسی زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشروب جو کہ ہر لحاظ سے بہترین ہیں کہ استعمال کو اپنی زیدیوں میں لائیں جیسے ستو، شہد، پانی کا شربت، دودھ اور پانی کی کچھی لسی، خجور اور کشمش کا نبید وغیرہ یہ تمام مشروبات فوری توانائی فرام کرنے کے علاوہ پیاس کو تسکین پہنچاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حلال اور مفید مشروبات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ